عوض باللہ انہی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین اسامین میں مہین امن دباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروپٹی بینک اسلامباد ناظرین میں اس لکھ بلو اٹسٹی کی سائٹ کے اوپر موجود ہوں اور اس کی اس پہچان کے اوپر موجود ہوں جس سے بلو اٹسٹی نے اپنا آغاز کیا تھا میں اس کے جرنل بلاک کے اوپر موجود ہوں میری بیک سائٹ کے اوپر آپ کو وہ گیٹ نظر آ رہا ہے جس سے ہم نے بار بار انٹری لی اور آپ لوگوں کو سائٹ کا وزیٹ کروایا تو میری کوشش ہوگی کہ آج میں آپ کو بلو اٹسٹی کے جرنل بلاک کا وزیٹ کرواؤں اور دکھاؤں کہ بلو اٹسٹی کا جرنل بلاک اس وقت کس پوزیشن میں ہے آیا کہ بلو اٹسٹی نے جو جو وعدے عوام کے ساتھ کیے تھے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کیے تھے اور جو جو سائٹ کے اوپر انہوں نے بنایا تھا اس کے اوپر کتنا کام ہو چکا ہے تو میرے ساتھ رہیے میں اندر چل کے آپ کو بلو اٹسٹی کا چاہے وارٹر تیم پارک ہو فورسس سکول سسٹم ہو ہرس موسکٹ ہو یا اس کی ڈیولپمنٹ ہو تو میرے ساتھ رہیے میں اندر چل کے آپ کو لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ جرنل بلاک اس وقت کتنا ڈیولپ ہو چکا ہے اور جن لوگوں کو پلوٹ ملے ہیں کیا ان لوگوں نے گر سٹارٹ کیے یا نہیں کیے تو میرے ساتھ رہیے جی ناظرین یہ جرنل بلاک کا گیٹ ہے جی آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے میں سٹارٹ لینے لگا ہوں اور اندر چلتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اس وقت جرنل بلاک کے اوپر سوسائٹی نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں تو میرے ساتھ رہیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بلو اٹسٹی کی خوبصورتی بھی نظر آئے اور ساتھ ساتھ جو اس کی ڈیویلپمنٹ کا پوزیٹیو فیز ہے وہ بھی نظر آئے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے جہاں پر انویسمنٹ کی تھی ان لوگوں کے لیے آسانی ہو اور جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بلو اٹسٹی کے اندر ان کو بھی بلو اٹسٹی کی وہ لینڈ اور ان کی وہ ڈیویلپمنٹ نظر آئی ہے سب سے پہلے گیٹ سے انٹر ہوتے ہی آپ کو رائٹ سیٹ پہ ایک بہت خوبصورت قسم کا فیملی پارک نظر آ رہا ہے اس وقت بھی اس پارک کے اندر فیملیز موجود ہیں اپنے بچوں کے لے کر آ رہی ہیں تو آپ لوگ بھی جنہوں نے پلات لیا ہوا ہے وہ بھی آئیں اور جنہوں نے نہیں لیا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کسی ایسی پرسکون جگہ پہ اپنے بچوں کو جو ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بلو اٹسٹی کا یہ پارک موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں پر ریسٹورنٹ بنا ہے بڑا خوبصورت قسم کا ریسٹورنٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں مزید جو چیزیں ہیں بلو اٹسٹی کی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کے روڈز دیکھ سیں روڈز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھلے روڈز یہاں پر انہوں نے بنائے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس کے درمیان میں اس کی گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر کتنا تیزی کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور کتنا خوبصورت کر کے بنایا ہے اور جو اس کی ڈویلپمنٹ ہے اس ڈویلپمنٹ کو تو دیس فرسٹ جنہوں نے جس طرح انہوں نے کام کا سٹارٹ لیا تھا آج بھی اسی تیزی کے ساتھ بلو اٹسٹی اپنے کام کو کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو یہ جتنے بھی سوالات تھے خاص طور پر ان لوگوں نے جنہوں نے یہاں پر بلو اٹسٹی کا ابھی تک وزٹ نہیں کیا تھا صرف فیس بک کیا تک یا ویڈیوز کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ بلو اٹسٹی جو نا فائلز پر فائل نکالے جا رہی ہے سائٹ کے اوپر کام نہیں ہے جتنی انہوں نے بکنگ کی ہے کیا آیا ان کے پاس اتنا رقبہ بھی موجود آئیے نہیں ہے تو آپ لوگ سائٹ کے اوپر آئیں بلو اٹسٹی کے لینڈ کو وزٹ کریں بلو اٹسٹی کے کاموں کو دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ واقعی بلو اٹسٹی ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو اٹسٹی کے آرس موسکٹ کتنے خوبصورت ہیں جو لیفٹ سائیڈ والا ہے یہ دیکھیں اس کے نیچے سیکنڈ کپ کافی برینڈ یہاں پر موجود ہے اپنا کام کر رہی ہے اور جو رائٹ سائیڈ کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بڑا زبردست قسم کا فینشنگ کا کام جو اس کا نیچے ہے وہ جاری ہے ساتھ ساتھ آگے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو کمرشل پلازہ یہاں پر نظر آ رہا ہے تو یہ سوسائیٹی کی کامیابی کی علامت ہے کہ کمرشل یہاں پر بن چکا ہے اور اس کے اوپر کام لگا ہوئے ہیں اور اس کے اندر برینڈز کا سلسلہ جو آنے کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے ساتھ ساتھ اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ وارٹر تھیم پارک کی وہ جگہ ہے جس کا ہم اکثر آپ کو ذکر کرتے تھے کہ اس جگہ وارٹر تھیم پارک بنے گا تو آج الحمدللہ وارٹر تھیم پارک کی شکل آپ کے سامنے نکھر کے سامنے آ چکی ہے اور کافی عادت تک اس کے اوپر بھی کام مکمل ہو چکا ہے ساتھ ساتھ آپ کو جو بڑی بلڈنگز نظر آ رہی ہے یہ ہے برجل عرب جس کا ہم اکثر ذکر کرتے تھے تو لوگ ہمارا مزاق ورائے کرتے تھے کہ برجل عرب بھی کوئی پاکستان کے اندر کوئی سوسائیٹی بنانے جا رہی ہے صرف باتیں ہی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تو آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برجل عرب کی اتنی بڑی بلڈنگ آپ لوگوں کو یہاں پر دعوت دے رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں سائٹ کا وزٹ کریں مجھے دیکھیں اور بلو وارٹ سیٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھیں سوسائیٹی کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو ساتھ ساتھ اس کا سپورٹس ایریا جو ہے جہاں پر سپورٹس کی جگہیں بنائی ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آج ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا لازٹ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بلو وارٹ سیٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نظر آئے یہ سپورٹس ایریا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ آگے ہم چلیں گے اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ دیکھائیں گے کہ فورسس سکول جو ہے جو سوسائیٹی نے بنایا تھا اس کے اوپر کلاسیں جاری ہیں وہاں پر ورکنگ پوزیشن میں ہے سکول کے ایڈمیشن جو ہے ہوا تھا آج سے تقریباً سال ڈیٹ پہلے تو اس وقت اس کے اوپر بھی بلڈنگز بھی بنی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ سکول میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں لیفٹ سائیٹ کے اوپر جو آپ کو یہ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے یہ اس کا ہالی وڈ بلاک ہے اور میری رائٹ سائیٹ کے اوپر جو آپ کو آگے بلڈنگز نظر آ رہی ہے یہ اس کا فورسس سکول کالج کے بلڈنگز ہیں جو لوگ بھی کہتے تھے بلڈ وڈもう سٹی کی ڈیولپمنٹ ہمیں دکھائیں جن لوگوں نے بلڈ وڈ سٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی تھی اور وہ ابھی تک اس سائیٹ کے اوپر نہیں آ سکے تو ان کے لیے یہ چیزیں آج ہم دکھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ہم نے انویسمنٹ کی تھی جن لوگوں نے ہمارے تھرو کی تھی یا کسی اور دوست سے بلوڈ سٹی کے اندر اپنی انویسمنٹ کی تھی تو آپ کے انویسمنٹ کے ذریعے اپنے لینڈ کے ذریعے اپنے ان شہکار کے ذریعے جو لوگ بلو آر سیٹی کا پوزیٹیف فیز لوگوں کے سامنے نہیں بتاتے تھے تو اپنی یہ ساری چیزیں سائٹ کے اوپر بنا کر دکھا کر لوگوں کو غلط ثابت کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورسے سکول سسٹم اس وقت اپنی ورکنگ پوزیشن میں ہے اور یہ دیکھیں پلازا بھی یہاں پر کمرشل یہاں پر بن چکا ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام ہو چکا ہے باقی روڈز آپ اکثر ہماری ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے تھے یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر لوگوں کو پوزیشن دیا چاہ چکا ہے ان کے پلات نمبر آپ کو سٹریٹ بورٹ کے اوپر نظر آ رہے ہیں اور یہ سارا ایریا ڈوالپ ایریا ہے یہاں پر لوگوں کو پوزیشن ملی ہوئی ہے لوگ اپنا اپنا گھر جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ اپنے حساب سے بنا رہے ہیں جو ان کے ضرورت ہے باقی کمرشل بھی یہاں پر بن رہے ہیں مسجد بھی خوبصورت قسم کی سائٹ کے اوپر بن چکی ہے اور کچھ گھر بھی یہاں پر آپ کو سائٹ پر نظر آ رہے ہوں گے تو الحمدللہ بلو ورڈ سٹی کا جو پوزیشن فیز ہے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر اس کو دکھاتے رہیں تاکہ جو لوگ انویسمنٹ کر کے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی انسٹالمنٹ کو پی نہیں کیا تو وہ لوگ اپنی انسٹالمنٹ کو پی کریں اور جو لوگ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں اس پروجیٹ کے اندر تو ان کے لیے آسانی ہو ڈیویلپمنٹ کو دیکھ کے اس کی لینڈ کو دیکھ کے اس کے سائٹ پر ہونے والے کاموں کو دیکھ کے کہ اس وقت جنرل بلوک کی بوکنگ کلوز ہو چکی ہے آور سیز کی بوکنگ کلوز ہو چکی ہے اس وقت اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بلو وڈ سٹی کے اندر عوامی بلاک موجود ہے ساڑھے چار مرلے کا پلوٹ ہے اور انتہائی کم پیسو کے اندر سوسائٹی آپ کو دے رہی ہے نو لاکھ پچتر ہزار پے کا پانچ ساڑھے چار مرلے کا پلوٹ ہے اور مہانہ انسٹالمنٹ کی اگر اس کی بات کی جائے تو ٹوٹل پچانوے سو روپے کی اس کی مہانہ انسٹالمنٹ بنے گی جو اجزی لیے ہر بندہ پے کر سکتا ہے اور واتر فرنٹ چھے مرلے کا پلوٹ ہے جس کی ٹوٹل قیمت ساڑھے سترہ لاکھ روپے ہے اور مہانہ انسٹالمنٹ کی بات کی جائے تو سترہ ہزار پانچ سو روپے اس کی مہانہ انسٹالمنٹ ہے یہ سامنے سوسائٹیز کے گرین سرین ویلاز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ سارا ایریا جتنا بھی ایریا میں یہاں سے گزر رہا ہوں یہ سارا ایریا وہ ہے جو پوزیشن والا ایریا ہے یہاں پر پوزیشن ملی ہوئی ہے یہ آپ کو گلیاں نظر آ رہی ہیں یہاں پر پلاٹو کی کٹنگ ہے جو آپ کو وہ نظر آ رہی ہے سامنے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ ایک بہت بڑا کمرشل اور کمرشل کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت قسم کی مسجد یہاں پر بنائی گئی ہے تو بلو اٹ سیٹی نے یہ وہ جگہ ہیں جو دوہزار سترہ اٹھارہ سے جب سوسائٹی نے اپنا سٹارٹ لیا تھا تو اس وقت لوگوں نے جو لوگوں کو پلوٹ دیئے تھے اور لوگوں نے بوکنگ کروائی تھی اس وقت تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے کے اندر یہ لوگوں نے پلوٹ انسٹالمنٹ کی صورت میں لیئے تھے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہاں پر مغول آپ کو نظر آ رہا ہے تو ناظرین اس وقت بھی آپ اس بلو اٹ سیٹی کے اس نئے شہر کے اندر عباد ہو سکتے ہیں اپنے عوامی بلاگ کی صورت میں واتر فرانٹ بلاگ کی صورت میں اور ساتھ 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 سپورٹس ویلی بلاگ کی صورت میں تو آپ لوگ اگر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں یا اگر آپ نے عوامی بلاگ کے اندر بوکنگ کروائی ہوئی ہے یا سپورٹس ویلی بلاگ کے اندر بوکنگ کروائی ہوئی ہے یا اپنے واتر فرنٹ بلاگ کے اندر بوکنگ کروائی ہو تو ناظرین اگر آپ نے انسٹالمنٹ پے نہیں کی تو اپنے انسٹالمنٹ کو ضرور پے کریں اور ساتھ ساتھ اگر آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا دیا کے نمبر آپ کے سکرین کے پر موجود ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ بھی لے کے دیں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا دیا کے نمبر آپ کے سکرین کے پر موجود ہے ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو ایک اچھا ڈسکاؤنٹ بھی لے کے دیں گے اور ساتھ ساتھ اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ایسی سوسائٹی کے اندر آپ کی بوکنگ کروائیں گے جس میں آپ انشاءاللہ کال آپ کو پرشانی نہیں ہوگی اور یہاں پر آپ انشاءاللہ آباد ہو سکتے ہیں اپنا پلوٹ لے سکتے ہیں اور اپنی ساری چیزیں یہاں پر کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کا ہمارا ویزرڈ جرنل بلاک کے حوالے سے کہ جرنل بلاک کے اندر اس وقت کتنی جو انہاو لوگوں کو پوزیشن دی ہے وہاں پر کچھ ہو بھی رہا یا نہیں ہو رہا تو ہم نے کوشش کیا کہ آج ہم آپ کو وہ تمام تر چیزیں اپنے ویڈیو کے ذریعے دکھائیں تاکہ وہ لوگ جو مزید لور سیٹی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ سوسائٹی کے اس پوزیٹیو فیز کو دیکھ کے ڈیولپمنٹ کو دیکھ کے سوسائٹی کے لینڈ کو دیکھ کے سوسائٹی کے کاموں کو دیکھ کے اپنا فیصلہ کر سکے تو ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور میرے یوٹیوب چینل کا مزید کسی قسم کی انفرمیشن کے لیے میرا نمبر آپ کی سکرین کے اوپر آ رہا ہوگا آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ورس اپ کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اپنا آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ